بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب دوست چینل پر خوش آمدے دوستو قوم پر انگریزی سات اشروں تک مسلط کرنے کے باعث اگرچہ ہماری ذہنی مروبیت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہمارے ناخاندہ گھروں میں بھی شادی کے دعوت نامیں آج انگریزی میں چھپ رہے ہیں جبکہ ماضی میں انتہائی پڑھے لکھے گھروں میں بھی اس کا تصور نہیں تھا لیکن دوسری جانب ہماری قومی زبان اردو بغیر کسی سرکاری سرپرستی کے اور صرف اور صرف اتری اس بات کی بنا پر اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ اس ملک کے اندر ایک بھی انگریزی ٹی وی چینل نہیں چل سکا ہمارے قدیم ترین اخبار جو ڈان ہے اس نے اپنے انگریزی چینل کو جلد ہی اردو میں تبدیل کر دیا اور تقریباً تمام انگریزی اینکرز آج کل اردو چینلوں پر مزوانی کے فرائز انجام دے رہے ہیں اسی طرح متدد منتاز انگریزی کالم نگار آج اردو اخباروں کے لئے کالم لکھنے پر مجبور ہیں حکمران چاہے اپنے منصب کا حلف اردو میں پڑھنے سے گریز کریں مگر قوم سے کتاب اردو میں ہی کرنے پر مجبور ہیں پارلیمان کی ساری کی ساری کروائی اردو میں ہو رہی ہے اور اس کی ایک وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں کے لوگوں کے درمیان رابطہ رابطے کا ذریعہ صرف اور صرف اٹھو ہے آپ اس کا عاملی مظاہرہ اپنے نچلی سطح کے تمام دفاتر میں جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ پٹوار خانے میں چلے جائیں آپ نادرہ میں چلے جائیں آپ تھانے میں چلے جائیں آپ ڈی پی او ڈی سی او آفیس تحسیل آفیس یونین کونسل زلہ دفتر کہیں پہ بھی چلے جائیں آپ کو وہاں پہ لوگ آپس میں اردو میں بات کرتے نظر آئیں گے تو ایسے میں اس کا کیا مطلب ہے اس کے سوا کہ ہم انگریزی کو ذریعہ تعلیم اور ذریعہ اظہار بنا کر علم کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں تعلیمی انقلاب کے لیے ہمیں اپنی قومی زبان کو بلکل اسی طرح ذریعہ تعلیم اور ذریعہ اظہار رائے بنانا ہوگا جیسے جرمنی، فرانس، جپان، ترکی، ملیشیا جیسے ترقی آفدان مالک میں ہو رہا ہے پینل اقوامی زبان کی حیثیت سے انگریزی سیکھنا مفید ہے مگر ہر مضمون کو اس زبان میں پڑھانا ہرگز ضروری نہیں ایک مضمون کی حیثیت سے انگریزی کی میاری تدریسی کافی ہے اور انگریزی سمیت مختلف زبانوں میں جو علمی تحقیق و ترقی کا کام دنیا میں ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں اپنے ملک کے اندر اعلیٰ درجے کے دارالت راجم قائم کرنے چاہیے جن کے ذمہ اس سارے علم کو اردو میں منتقل کرنا ہو تمام ترقی آفدہ کومیں یا زندہ کومیں اس کا اتمام کرتی ہیں جبکہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم اپنی ہی زبان میں دیتی ہیں اور اس کا سرہ سر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے طلبہ ان کے اساتھا ان کے تحقیق کار ان کے تجزیہ کار اپنے خیالات کا بغیر کسی مشکل کے فوری اور بہتر انداز میں اظہار کر سکتے ہیں دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کے ایٹم بموں کا حدب بننے کے بعد جپان زمین بوس ہو گیا مگر چند ہی برسوں میں وہ دوبارہ سے بہت بڑی معاشی طاقت بن کر اوبرا یہ موجزہ جپانی مدبروں کی جانب سے قوم کی تعلیم و تربیت اور ہر سطح پر قومی زبان کے نفاظ کا نتیجہ ہے ہم بھی یہ فیصلہ کر کے انتہائی قلیل وقت میں حیرت انگیز نتائج حاصل کر سکتے ہیں اپنی تعلیم میں علم حاصل کرنے والے طلبے علم امتیان پاس کرنے کے لیے جوابات رٹنے پر مجبور نہیں ہوتے بلکہ بات کو سمجھ کر اپنے خیال کے اظہار کے ان کے پاس دس طریقے ہوتے ہیں جو وقت اجنبی زبان پر عبور حاصل کرنے میں خرچ ہوتا ہے وہ برائے راست علمی استعداد بڑھانے کی قوماتا ہے لہذا تعلیمی انقلاب کے لیے اردو کو ذریعہ تعلیم اور ذریعہ ادھارے رائے بنانا بنیادی ضرورت ہے اور یہ زبان جو ہے پچھلے آپ اول اول تو کہہ سکتے ہیں کہ چند لوگوں کی زبان تھی مگر پچھلے سات عشروں کے اندر ایک فطری عمل سے گزر کر یہ پورے ملک کی زبان بن چکی ہے اور فروغ علم کے تمام تقاظوں کی تکمیل کی صلاحیت اس میں بھرپور ہے اگر ہم آج یہ قدم اٹھا لیں تو پاکستان کے اندر شرعہ خاندگی شرعہ تعلیم سو فیصد بنانے میں ہمیں کوئی وقت نہیں لگے گا بلکل آسانی کے ساتھ ہم یہ بڑے قلیل مدد کے اندر سو فیصد شرعہ خاندگی حاصل کر سکتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ ہمارے ذریعہ تعلیم اور ذریعہ اظہار رائے جو ہیں وہ اپنی قومی زبان ہو جس کو ہمارا بچہ بچہ جانتا ہو اور اس کی جو تمام طرف ذہنی قوتیں ہیں وہ علم حاصل کرنے کی جانب لگیں بجائے اس کے کہ ایک اجنبی زبان پر عبور حاصل کرنے میں اس کا سارا بچپن اور لڑکپن گزر جائے تو یہ وہ وجوہات ہیں جو اردو کو ہماری ذریعہ تعلیم بنانے کے لیے ضروری بناتی ہیں تو بس میں یہ بس اتنا سا میرا پیغام تھا کہ ہمیں اردو کو ہمیں اپنا ذریعہ تعلیم اور ذریعہ اظہار رائے بنانا ہوگا اس سے کوئی نجات نہیں ہے ہماری جتنی جلد سمجھ آجائے اتنا بہتر ہے شکریہ